بسم اللہ الرحمن الرحمن مقصدِ خلقتی ہے کہ بندہ عبادت کرے اچھا عبادت کیا ہے تو کسی نے کہا نماز کسی نے کہا روزہ کسی نے کہا حج لیکن جب میرے مولا سے پوچھا مولا عبادت کا مطلب کیا ہے لِيَعْبُدُونَ کا مطلب ہے لِيَعْرِفُونَ خلقت کا مقصد یہ ہے تو اللہ کی معرفت حاصل کرے کیونکہ جب مقصد ایک چیز بنا عبادت اور آپ کے ذہن میں عبادت کا مطلب ہی ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکاة تو نماز دن میں کتنی بار پر ہوگے سیونٹین رکل ہر سال میں ایک بار رمضان بارہ مہینے میں ایک مہینہ تو یہ مقصد تو پورا نہیں ہوا مقصد تب ہے کہ میں چوبیس گھنٹہ وہ کام کرتا رہا تو آپ نے کہا مولانا یہ تو امپوسی بولے کہ بندہ چوبیس گھنٹہ مسلح پر پیٹھے پیٹھے بھی بچوں کو کیا کھلاؤں پیٹھ کیسے بھروں چند لمحوں کے لیے مجھے سفرے پر تو بیٹھنا پڑے گا کھانا کھانے کے لیے تمہیں معصود نے فرمایا عبادت سے مراد آئے معرفت کہ زندگی دینے کا مقصد تجھے خلق کرنے کا مقصد ہی ہے تاکہ تو کیا کرے اللہ کی معرفت حاصل کرے دیکھیں کوئشن سے انسر انسر سے کوئشن پھر آپ کا انسر آجائے گا اب سوال ہی آئے کہ اللہ کی معرفت کیسے حاصل ہو اگر نماز مقصد خلقت ہوتا تو نماز تو کربلا میں لشکر مخالف بھی پڑھ رہا تھا خوارج سے زیادہ نمازیں کوئی نہیں پڑھتا تھا تو مقصد ہے معرفت خلقت کا مقصد معرفت قرآن کی آیت کی روشنی میں اب اگلہ کوئشن یہ بنتا ہے پھر معرفت کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے تجھے خلق کیا تاکہ تو کس کی معرفت حاصل کرے اللہ کی معرفت حاصل کرے پھر معرفت نے فرمایا من عرف نفس فقط عرف ربا جس نے اپنے نفس کی معرفت کو حاصل کیا اس نے خدا کی معرفت کو حاصل کیا یعنی سارا گھوم پھر کے تو پھر اپنے پاس آگئے اسے اگر تو نے پہچان لیا خلا کو پہچان جائے گا اپنے وجود کو اگر تو سمجھ گیا خلا کو سمجھ جائے گا اللہ نہ مکہ میں ہے نہ مدینہ میں ہے نحنو اقربو الہی من حبل الوری وہ تیرے وجود کے اندر ہے اگر تو اسے محسوس کرے تو اب مجھے کس کی معرفت حاصل کرنی ہے اپنی معرفت حاصل کرنی ہے کہ مولا علی کا وہ مشہور جملہ کہ تمہارے اندر وفیق عالم الاکبر تمہارے وجود بھی کائنات ہے جو کائنات تجھے مل جائے تجھے پروردگار عالم بھی مل جائے گا تو خلقت کا مقصد عبادت عبادت کا مطلب معرفت معرفت کیسے ملے گی جب تک خود کو نہیں پہچان ہوں گے تب تک اللہ کی معرفت نہیں ملے گی پھر ہم نے ایک سوال کھڑا کیا اگر مجھے خود کو ہی پہچاننا ہے تو مجھے بتا تو میں ہوں کون میں چیز کیا ہوں اگر میں نے اپنی definition یہ بتائی کہ ایک metric pass بچے سے پوچھو کہ انسان کیا ہے کیونکہ اگر تجھے یہ نہیں پتا میں کیا ہوں تو اللہ کو نہیں پہچان سکتا تو کوئی کہتا میں راکٹر ہوں راکٹر صاحب اسلام علیکم نیجنئر صاحب اسلام علیکم یہ تو تیرا status ہے تو تو نہیں ہے اگر میں نے خود کو یہ لباس سمجھا اگر میں نے خود کو اپنا بدن سمجھا اگر تُو گاڑی ہے اگر تُو گھر ہے تو پھر مرنے کے بعد یہ سارے status تُس سے چھینے کے لیے جاتے ہیں پھر قبر میں مردے کو ہلا ہلا کے یہ بھی نہیں بولا جاتا ڈاکٹر صاحب سن لیجئے وہاں status خاتم وہاں اللہ مولانا ڈاکٹر صاحب یہ سارے status چھینے لیے جاتے ہیں وہاں ایک ہی status بچ جاتا ہے اس کا نام آئے عبد عمدہو و رسول تشہد میں کیا پڑھتے ہو عمدہو و رسول پہلے تُو عبد ہے بعد میں تُو رسول ہے بعد میں تُو محمد ہے پہلے بندہ ہے اس کے بعد سارے status آتے ہیں تیرا سب سے عظیم ترین status جس پہ تُو فخر کر سکتا ہے وہ عبدیت ہے اگر تُو عبد ہے تو تُو نے خلقت کے مقصد کو کیا کیا پورا کیا تو اگر اس جوان کو یہ بتائی نہیں کہ انسان کی definition کیا ہے انسان ہوتا کون ہے یہی سے ہم بیسک غلطی کرتے ہیں کیونکہ ہم خود کو نہیں جانتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میری حقیقت کیا ہے یہی جسم ہے تو پوری زندگی اس جسم کے پیچھے گزر جاتی ہے اور پروردگارِ عالم ملتا ہی نہیں تو خواہشات و تمنایاں و زحمتیں جسم کے ساتھ مرنے کے بعد اسی زمین میں گفن ہو کے چلی جاتی ہیں اور عالمِ برزف میں انسان جب پہنچتا ہے ہاتھ فالی رہے ہیں اس کے ہاتھ پھرے ہوئے نہیں ہوتے ہیں تو بیسک چیز جو انسان کو سمجھ رہی ہو ہو جہی ہے کہ میں کیا ہوں ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرنڈز کے ساتھ ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں تاکہ اہلِ بیت کا پیغام زیادہ سے زیادہ جوانوں تک پہنچ سکے